انیس سا ساٹھ کے دشک میں سڑکوں پر ایک کلاسک اور تیز رفتار کار چلا کرتی تھی اس کار کو دیکھتے ہی ہر کسی کے نظر اس پر نہ آ جائے ایسا ہوتا نہیں تھا آج بلٹ میں کیا آواز ہے جو اس کے انجن کی دمدار آواز تھی یہ آواز ہر کسی کو اپنے آنے کی خبر دے دیتی تھی یہ کار کوئی معمولی کار نہیں تھی بلکہ یہ تو تھی کلاسک امپالا کار وہی کار جس نے کار چلانے والوں کو بتایا کہ کول ہونا کیا ہوتا ہے کبھی سڑکوں پر راج کرنے والی امپالا آج وقت کی دھول میں کھو گئی ہے لیکن ایسا کیا ہوا تو چلیے بیتے وقت کے پننوں کو پلٹ کر ایک بار پھر چلتے ہیں امپالا کے سفر پر فورڈ کو ٹکر دینے کے لیے بنا دی امپالا وہ سال تھا 1958 کا اور کار کمپنیوں میں بہت کڑا مقابلہ چل رہا تھا اس مقابلے میں فورڈ کمپنی کے آگے کوئی بھی نہیں ٹکرا تھا ان کی کار لوگوں کو بہت پسند آ رہی تھی وہیں دوسری اور شیورلے فورڈ سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی کمپنی کو جیسا کرنا چاہتی تھی جس سے وہ فورڈ سے آگے نکل سکے اس لیے انہوں نے ایک بلکل نئی طرح کی کار بنانے کا فیصلہ کیا اس ایک فیصلے کے بعد شیورلے کے سبھی آٹوموبیل انجینئرز ایک بلکل نئی کار بنانے میں لگ گئے اتنا ہی نہیں کچھ وقت میں انہوں نے وہ کار بنا بھی دی جب سب نے وہ کار دیکھی تو سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہر کوئی احران ہو گیا دو دروازے والی ایک کنوٹیبل کار مارکٹ میں موجود باقی کاروں سے بہت الگ تھی اس کے جیسا کلاسک اور سٹائلش ڈیزائن پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا ڈیزائن کے معاملے میں تو اسے پاس کر دیا گیا تھا مگر اب باری تھی اس کی پرفارمنس شیک کرنے کی پیٹرول انجین کے ساتھ 136 ہارس پاور والی ایک کار بہت دمدار تھی اسے نہ صرف لک بلکہ تیز رفتار ڈرائیونگ کے لئے بھی بنایا گیا تھا بھاری ڈیزائن ہونے کے بعد بھی یہ 1500 گلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑنے میں سکشم تھی اتنا ہی نہیں 0 سے 60 میل پرتی گھنٹا کی رفتار یہ صرف 14 سیکنڈ میں پکڑ سکتی تھی اس کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی چونک گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی کم اور بوال جاتا تھی ہر کسی کو احساس ہو چکا تھا یہ سوچا جانا ابھی باقی تھا اس کے ڈیزائن اور رفتار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک نام سوچا جانا تھا اس لئے اسے آفریکا کی ایک ہرن پرجاتی کا نام دیا گیا جنہیں امپالا کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہرن بھی امپالا کیار کی طرح بہت سندر ہے اور تیزی سے زورتا ہے اس لئے اس کا نام اس کار کے لئے سب سے بڑیا تھا اس کے بعد چیور لے نے 1958 میں ہی اپنی امپالا کو لانچ کر دیا اتنا ہی نہیں اس کا شروعاتی دام رکھا گیا پچیس سو ڈالرز اور پھر شروع ہوا ایک ایسا دور جس نے کار کی پوری دنیا ہی بدل دی راجیش کھنہ کی پسندیدہ سواری 1958 میں جیسے ہی امپالا مارکٹ میں آئی اس نے دھوم مچا دی بہت کم وقت میں کار سٹیٹس سیمبل بن گئی ہر کوئی سے خریدنا چاہتا تھا سڑک سے گزرتی امپالا کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں بس اس پر ہی ٹک جائے کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے امپالا ودیشوں میں تو فیمس ہی ہو گئی تھی پر بھارت میں بھی لوگ اسے خریدنے کو پاگل ہو گئے تھے بھارت میں سے اصلی پاپولارٹی تب ملی جب فلموں میں سوپر سٹار راجیش کھنہ اسے چلاتے ہوئے دکھائی دیے مانا جاتا ہے کہ راجیش کھنہ کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا ان کے پاس بہت ساری مہنگی گاڑیاں بھی تھی ان سب گاڑیوں میں سے ان کی اصلی پسند تھی شیب و لے امپالا 1960 کی سمیں جب راجیش کھنہ فلموں کے لئے سٹرگل کرتے تھے اس سمیں بھی وہ اپنی امپالا میں ہی سفر کیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ جب راجیش کھنہ اور ڈیمپل کا باڑیا ایک دوسرے کی پیار میں تھے تب ڈیمپل نے بھی راجیش کھنہ کو ایک امپالا گفت کی تھی اس کے بعد 1971 میں آئی راجیش کھنہ کی فلم ہاتھی میرے ساتھی میں ایک گانے کے دوران راجیش کھنہ کی لال امپالا دکھائی گئی جیسے ہی بھارت کے لوگوں نے اسے دیکھا ہر کسی کے دل میں راجیش کھنہ کے ساتھ امپالا بھی اتر گئی اور ایسی ایک امپالا خریدنا کا خیال سب کو آنے لگا راجیش کھنہ نے بینا کچھ کری امپالا کو بھارت میں بھی فیمس کر دیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو بھارت کی سڑکوں پر یہ چل دیوئی نظر آنے لگی ہر سال بیچی گئی وان میلین امپالا انیس سو اٹھاون میں بنائی گئی امپالا کے صرف دو دروازے تھے انیس سو پیسٹ تک اس ڈیزائن کو ایسی رہنے دیا انیس سو پیسٹ میں جو اس کا ڈیزائن آیا اس نے تو اس کی خسمت ہی بدل دی انیس سو پیسٹ میں امپالا کے دو دروازے بدل کر اسے چار کر دیا گیا اور اس کے ڈیزائن میں کافی بدلاؤ کیے گئے اس کے انجن کو بھی بدل کر اس میں نیا وی ایٹ انجن لگایا گیا جس نے اس کی پرفارمنس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا اس کے بعد تو پوری دنیا میں نئے موڈل والی امپالا کار کی ڈیمانڈ ہونے لگی اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ شہورلے کو اس کی تنی ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی کس کا پروڈکشن کرنا مشکل ہو گیا تھا آکنوں کی معنی تو 1965 والے موڈل کے آنے کے بعد شہورلے ہر سال خریب ایک ملین امپالا بنانے لگی دنیا کے کئی دیشوں سے امپالا کی ڈیمانڈ آنے لگی تھی باہر کار ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی شہورلے کو اپنی پروڈکشن یونٹ بڑھانی پڑ گئی تھی آکنوں کے حساب سے 1965 کی بعد سے شہورلے نے حریب 7,46,800 V8 امپالا بیچی تھی یہ درشاعت آئے کہ یہ کار سمک کس طرح کی لیول پر تھی اور جب بند ہو گیا پروڈکشن 1965 کی بعد شہورلے نے سیدھا 1971 میں ہی امپالا کا نیا موڈل نکالا اس بار بھی انہوں نے اس کی رفتار پر اور زیادہ دھیان دیا نئے موڈل کے ساتھ امپالا کی رفتار 365 ہورس پاور ہو گئی تھی 1971 موڈل میں کار کے انجن کو بھی زیادہ کیفائیدی بنایا گیا اس کا فائدہ کمپنی کو تب ہوا جب 1973 میں آئل کرائسز آیا پوری دنیا میں انڈھن کی کمی ہو گئی تھی ایسے میں امپالا کا زیادہ کیفائیدی انجن کافی کام آرہا تھا حالکہ اس انجن کو بنانے کے کارن امپالا کو اپنی کار پرفارمنس تھوڑی گرانی پڑی تھی مانا جاتا ہے کہ آگے چل کر یہی امپالا کے بند ہونے کا کارن بھی بنا وقت کے ساتھ مارکٹ میں نئے نئے گاڑیاں آ رہی تھی جو پرفارمنس کے ماملے میں امپالا سے کافی بہتر ثابت ہو رہی تھی اپنے نام کے کارن آنے والے کچھ سالوں تک تو امپالا نے کئی کارز بیچیں مگر دھیرے دھیرے اس کی سیل کم ہونے لگی لوگ امپالا کے جگہ دوسری گاڑیوں کو چننے لگی تھے اور گزرتے وقت کے ساتھ چھے ور لے کو امپالا بیچنے میں بھی بہت دکت ہونے لگی 1985 آنے تک تو اس کی سیل اتنی کم ہو گئی تھی کہ کمپنی نے اس کا پروڈکشن ہی بند کرنے کی ٹھان لی اس کے ساتھ ہی 1985 میں آخری بار امپالا بنانے کی گھوشنا کی گئی اور اس کا پروڈکشن روک دیا گیا اور وقت کے ساتھ نہیں چلنے کی کارن امپالا کا بنا بنایا سامراج چٹکیوں میں نیچے کر گیا تھا پھر سے ہوگا امپالا کا سورج 1985 میں امپالا نے پروڈکشن کو بند کر دیا تھا مگر شیورلے اس کے نام کو اتنے آسانی سے ڈوبنے نہیں دینا چاہتا تھا اس کا پروڈکشن ضرور بند کر دیا گیا تھا مگر امپالا ابھی بھی زندہ تھی کمپنی سے پہلے سے بڑیا اور نئے زمانے کے ذاپ سے بنانے لگی اس کام کو کرنے میں کافی وقت لگ گیا جیسے ہی نئے امپالا بن کر تیار ہوئی 1994 میں سے لانچ کر دیا گیا اس کی سیل پہلے جیسی تو نہیں ہوئی مگر اتنے سالوں کے بعد واپس آنے پر وہ بری سیل نہیں تھی لوگ امپالا کو کھولے نہیں تھے اور جیسی اس کا نیا موڈل آیا اس سے لوگوں نے اپنانا شروع کیا اس کے بعد امپالا نے سمیں سمیں پر اپنے اپ ڈیٹڈ موڈل نکالنے شروع کیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے ان کی ایک کلاسک کار بند ہو جائے امریکہ جیسے دیشوں میں امپالا آج بھی چل رہی ہے لوگ اس کے نئے موڈل کو دل سے اپنا رہے ہیں حالانکہ بھارت کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ ابھی بھی پرانی کلاسک امپالا کو ہی پسند کرتے ہیں اتنے سالوں کے درمیان بھی امپالا نے اپنا نام نہیں کھویا ہے بیچ میں کچھ پریشانیاں ضرور آئی تھی مگر ان سے آگے نکل کر کمپنی نے پھر سے خود کو کھڑا کیا اور یہی کارن ہے کہ آج بھی امپالا کا وجود ہے آپ کو امپالا کا کون سا موڈل پسند ہے کومنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کو پسند آئیوں تو سے لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں موسیقی